ایک چیز تو شباہ صاحب آپ دیکھیں یہ جو پورا دور چلتا رہا اس کے اندر یہ لوگ اندر بھی رہے خاص طور پر زرداری صاحب کی بات کر رہا اگر رہے کمپیرٹیبلی پاکستان میں ہی یہ آپ ریلائز کرتے ہیں جی جی کہ پاکستان میں ہی رہے چاہے وہ کراچی تھا چاہے اسلامباد تھا پنڈی تھا جو بھی تھا چاہے دبائی تھا نہیں دبائی پھر بیچ پہ پہلے تو لاوڈی نہیں تھا اس کے بعد پھر ایک ٹائم کے بعد جا کے دبائی گئے مگر ایون اس کے بعد واپس فوراں آگئے چند دن کے لیے گئے ہاں اور پھر واپس بھی آگئے وہ تو صرف ادھر انویسٹمنٹ کرنے جاتے ہیں تو پھر واپس آج ادھر ہی آجائے جو واپس آجتے ہیں آپ ان سے خوش ہیں جو نہیں آتے ان سے بھی خوش نہیں ہیں یہ کسی حال میں خوش نہیں ہے پہلے یہ کہتے تھے جی نواز شریف کے بارے میں یہ کہتے تھے یہ سب سے بڑا چور ہے ڈاکو ہے شباز شریف کے بارے میں کہتے تھے وہ ان کے بارے میں کہتے تھے اب یہ دونوں کٹھے ہو گئے ہیں میں کہا پریویز علیہ صاحب نے تو سی کڑا چیئے دیوگن کہندے تھا تو سی بڈاکو ہی کہندے تھا ان کو مبارک ہوتے ہیں یہ دیکھیں جی سمندر جو ہے اس میں دریا جرتے رہتے ہیں اپنی باری دریا ہو گیا تو وہ بھی چھوٹی چھوٹی نہرے تو ہے پھر صحیح صاحب کمال ہے یہ ویسے ویسے کیسا لگتا جب ایسی کو سٹریٹ پر ڈاپ لوگ دیکھتے ہیں سر دیکھیں موں سے نکل جاتی ہیں ایسی باتیں کوئی مسئلہ نہیں یہ نا سب کے لیے اجرک لے کر آئی ہیں اچھا سندھ سے تو اس کے لیے صرف ٹوپی لے کر آئی ہیں اس کے لیے اس کے لیے بات سچ ہے کیا آپ نے تفرقہ بڑھتا اس کے اندر کے لیے یہ بھی انہی کو ہی پتا ہے ان کا شاپر ادھر پڑا ہوا تھا اچھا آپ ان کے شاپر میں دیکھ رہے تھے یہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی والوں کی نظریں جو ہوتی ہیں دوسروں کی پروپٹی کو دیکھنے کا جو آپ لوگ کا ہے نا یہ ایسے ران صاحب یہ تو چلے ان کے لیے تو جو لائیں سے لائیں مگر یہ بتائیں کہ آپ نے کوئی جیل ویل کی تیاری کر لی ہے یا نہیں سر ہماری بالکل تیاری ہے تیاری ہے تو آپ نے گھر پہ کہہ دیا کہ میرا بیگ بنا دو نہیں سر ادھر بیگ کی ضرورت ہی نہیں ہوتا کیا مطلب کہ جا کے صرف حاضر لگوا کیا سر ادھر بیگ کو لے جانے تھوڑا دیتے ہیں کوئی تبلیگی جواد کے ساتھ تھوڑا دیتے ہیں کوئی ان بیسک یوٹیلیٹیز تو ہوں گی نا کوئی آپ کہے کہ یہ مجھے چاہیے یہ میرا اس طریقے لیگ رکھ لیجئے فرائی پان نا مریم نواز سے بھا کپڑے اس طریقہ دی رہی تھے ایسے بھی فرائی پان نا فرائی پان نا فرائی پان کپڑے آپ کو کیسے بتا ہے سر انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے یہ تو بڑا اچھا انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے یہ تو لطیفہ انڈیا میں بڑا ہٹ ہو گیا ہے اچھا اگر یہ ہوا ہے تو بڑا ایک میں کہوں گا انویٹیو یہ چیز ہے کیا فرائی پان سے کپڑے میں نے کبھی سوچا نہیں تھا نہیں انہوں نے بولا مریم صاحب نے بولا کہ فرائی پان گرم کر کے میں کپڑے سٹیٹ کر دیا اس طریقہ نہیں دیتے تھے اس طریقہ نہیں دیتے تھے رانہ صاحب جڈے اگنے نا لیتے پتیلا گرم کرنا پڑا ہوں رانہ صاحب یہ بتائیں کہ یہ کیا کیا آپ نے ویسے آپ ان سے پوچھیں وہ تو ابھی تک اسیمبلی کے اندر ہیں کہ کیسا لگتا ہے اسیمبلی سے باہر آکے اندر کم ہال ویسا یہ ہے ایسی مفت کا چل رہا ہو بجلی مفت کی آ رہی ہو آپ لوگوں کو تو اب یہ میسر نہیں ہے سر ہم بڑے خوش ہیں کیونکہ جو اب حالات ہو گئے نا غریب کے ہم گورنمنٹ میں ہوتے تو ہم سے لوگ سوال کرتے پوچھتے کیونکہ سب کی ادھرہ انہوں کا ہے آج جو پٹرول کا ریٹ ہو گیا ہے ڈیزل کا ریٹ ہو گیا ہے کسان رو رہا ہے جو آج گندم کا ریٹ ہو گیا ہے جو آج آٹا نہیں مل رہا لوگ دردر کے دھکے کھا رہے ہیں اگر آپ دال دیکھیں ماش کی دال ساڑھے چار سو رپے کلو ہو گئی ہے آٹا آج سات ہزار پے ماننے ہو گیا ہے تو اس وقت میں آپ نے لوگوں کی بدوائیں لینی تھی تو یہ جو انہوں نے کیا ہے آئی ایم ایف کے کہنے پر جیسے جیسے انہوں نے سمجھ نہیں آ رہے کیسے انہوں نے چار ماہ میں سو رپے ڈالر کی قیمت بڑھا دی ہے یہ پاکستان کی تاریخ اگر اٹھا کر دیکھیں تو پہلے ستر سالوں میں سو رپے نہیں بڑھا جیسے انہوں نے چار ماہ میں سو رپے آیا دالر کی قیمت بڑھا دی میں نے صرف کلیر کر دی ہو کہ اے پی ڈی ایم اے تڑھتے الزام لارے کہ تاڑے معاہدے نے آئی ایم ایف دنال تو تسی کہہ رہے کہ انہوں نے کر دیتا یہ سانوں کلیر کرو میں نے کلیر نہیں ہو رہا کہ تاڑے معاہدے ہے بھی انہاں نا جنہاں دے عمل کر رہے ہیں تو دستو زر جنہاں دے بھی ناں دینے سانو ہی پیانے ناں پاچھن توسی نائی دے دیو صرف بڑا یہ ایک سوال ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ بھی ہمارے اور اکثر ٹی وی کو پر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں سب دوست ایک گوزنے کے اوپر ڈال رہے ہیں سر معاہدے یہ جو پہلے مفتا اسماعیل نے کی ہیں یہ سارے غلط مفتا اسماعیل نے آگے مہدہ کیا مفتا اسماعیل نے کی ہیں اب جو ہے انہوں نے دیکھیں ایک آدمی اشتیارے ہوا ہے پانچ سال سے عدالت نہیں پیش ہو رہا تو اس کو یہ وزیراعظم کے جو جہاز ہے اس میں لے کر آ رہے ہیں اس کو آ کر وزیر خزانہ بنا رہے ہیں تو ادھر آئے ایک آدمی کی ٹانگوں میں گولی لگی ہوئی ہے وہ چل نہیں سکتا عدالت اس کو بلا رہی ہے جو پانچ سال بعد آ رہا ہے وہ وزیر خزانہ بن رہا ہے تو جو ادھر سے جیسے بھی پہنچ رہے ہیں اس دن انہوں نے دو رہا میار بنایا ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ معایدہ مفتا اسماعیل صاحب نے کیا آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس پر میں دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ جو ابھی آپ لوگ کریڈٹ دے رہے تھے کہ رانہ صاحب نے اتنا ویٹ لوس کیا ہے وہ کریڈٹ ہمیں ملنا چاہیے کہ ہم نے ان کو مجبور کیا کہ آپ جائیں اپنا ویٹ لوس کریں اپنی پرسنیلیٹی کو مجبور کریں سارا کریڈٹ ڈاک صاحب نے لے لیا ہے آپ سے دیکھیں اگر یہ حکومت میں ہوتے تو یہ چیزیں نہیں کر سکتے تھے اچھا پاہر نکلے ہیں تو یہ ساری چیزیں انہوں نے میڈم صرف ایک رانہ صاحب کو کسی آپ ریابلیشن سینٹر بھیجوائی تھی ہے آپ نے اتنے زیادہ بھیجوا دی ہے پاہر وہ دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پاؤں پہ کلہاری مارتے ہیں ان کے پاؤں پہ کلہاری لگ نہیں رہی تھی انہوں نے جا کے کلہاری پہ پاؤں گوا آپ نے جس سے question کیا کہ معایدہ کیا کس نے تھا آئی ایم ایف کو ناراض کس نے کیا تھا کہ یہ آپ کو پوری دنیا گھما کے واپس وہیں لے آئیں گے لیکن آپ کو بتائیں گے نہیں پہلے تو ہوتا ہے کہ معایدہ کس نے کیا ناراضگی تو بعد میں ہوگی یہی تو کہ معایدہ کس نے کیا تھا انہوں نے کہا جی مفتا اسماعیل صاحب نے معایدہ کیا تھا پچھلے سال جو آئی ایم ایف نے فیبری میں لون دینا تھا پاکستان کو وہ کیوں نہیں دیا تھا یہ رجیم چینڈ کے ایک پروگرام تھا انہوں نے جس میں کہتے ہیں بلینز رادر لے کر یہ ایم این ایز اور ایم پی ایز کو بلینز رادر کے ایم این ایم پی ایز جی انہوں نے لیے تھے پتہ ہے زرداری صاحب کو پتہ ہے وہ جو جہاز میں باہر کہتے اس وقت بھی یہ مسئلہ یہ پی ڈی ایم نے ساری نے اٹھایا تھا کہ پیسے سارے وہ باہر لے کر چلے گئے لگر ہم نے تو کروڑوں روپے کا سنا تھا نہیں سر اربوں کی گیم پر صاحب آپ نے تو ڈالر ہی کر دیں انہوں نے ادھر خرچہ زیادہ بتایا تھا ادھر کام کی ہے اچھا یعنی کہ ادھر بھی کام ہو گیا سارا کا سارا اسے ڈالر لے کے یہ دیکھیں ڈاکس ایم ایسے آپ بتائیں ہم نے سنا تھا یہ کہ بہت ریٹ شیٹ چل رہا تھا پندرہ بیس کروڑ روپے تھا کچھ یا نہیں میں سمجھتی ہوں کہ رانہ صاحب ہی نہیں صرف ساری پی ٹی آئے جو ہے وہ ڈیمنشیا میں جا رہی ہے کہ ان کی میمری لاس ہوتی جا رہی ہے ان کو وہ جہاز بھول گیا جب وہ دوہزار اٹھارہ میں اڑتا تھا اور لوگوں کو اٹھا اٹھا کے لاتا تھا وہ بھول گیا ہے وہ بھول گیا ہے وہ جہاز کہیں چلا گیا ہے تو وہ اب نہیں استعمال ہو رہا ہے اور جس طرح سے ریٹ لگانے کا آپ کہہ رہے ہیں میں سمجھتی ہوں کہ ایسا اگر کچھ ہوتا تو آپ ایویڈنس لائیں اور اس کو پروف کریں اور دیکھیں انتشار پھیلانے کے لیے رانہ صاحب رب تو وہ جو ایک بات ہوئی تھی پہلے جو خان صاحب نے کی تھی کہ یہ وہ امریکہ کی سازش ہے اور وہ جو تھا وہ بھی انہوں نے واپس لے لیا کہ نہیں نہیں امریکہ کی نہیں تھی تو پھر بلین ڈالر کس نے دیئے وہ بھی آپ کو تھوڑی دنوں میں پتہ چل جائے گا کہ یہ بھی ایسی کہانی نہیں تھی کوئی ایسی بات نہیں جو انہوں نے بات کہی تھی اسی پر وہ قائم ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں امریکہ نے کیا کے نہیں کیا بلکل انہوں نے کیا امریکہ نے کیا یہ ان سے پوچھنے بے شک وہ تو نہیں بتائیں گی آپ بتائیں گے امریکہ نے کیا آپ اس پر قائم ہے جی جی یہ تو ساری دنیا کو پتا ہے وہ سائفر دی رہا تھا وہ عدالت میں کیس چلا گیا وہ تو پھر اوپر سے انہوں نے کہا اس معاملے کو یہاں رہنے دیں تو اس کو نہ اوپر سے؟ اوپر کدھر سے؟ اوپر گھوٹھے دیکھ منا بیٹھا ہے سر جو ان کو لے کر آئے میں ان کے بارے میں کہہ رہا تھا ان کو کون لے کر آئے؟ اب یہی بتا دیں اتنی confusion ہو گیا امریکہ بلین ڈالر خان صاحب نے جو کہا نہیں کہا تو اب یہ بتا دیں ان کو کون لیا تھا؟ سر میرا چار پانچ کیاں ٹھیدہ رہتا ہے تُسی میرے تو بلاؤ تانو آپ پتا ہوا کون لیا کیا ہے؟ انہوں نے وہ لے کر آئے جی جڑے تانو نے اسی پہلے لے لے کر آئے نہیں سر نہیں سانو تے اے عوام لے کر آئے اسی تے ہونو بھی انہ نے لے کر آنا ماں وہ تے آپ کے ساتھ ہی گھٹی تے آئے انہیں سر